الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفر و نؤمن به و نتوکل علی و نعوذ باللہ مل شروری اللہ فسنا و مل سیات عمالنا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَامُ زِلَّلَا وَمَنْ يُزْلِلْهُ فَلَا هَا دِي عَلَامُ وَأَشْهَدُ اللَّهُ إِلَا هَا إِلَّا اللَّهُ وَهْدًا 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 لَا شَرِكَ لَا وَأَشْهَدُ اللَّهُ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ اللَّهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَزِيرًا وَدَائِيَا الْعِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ وَسِرَاجَمْ وَنِيرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ دَهُ يُسَلُّونَ عَلَى اللَّبِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ قَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِلَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِي عَدِي مُحَمَّدٍ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْعُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَسَدٍ بِدْعَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ زَلَعَالًا وَكُلُّ زَلَالَةٍ فِي الْعَارِ رَبِّ شَرَحْ لِي شَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَهْلُ لُقْدَةً مِلْ لِسَانِي أَفْقَاءُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي إِلْمًا اللَّهُمَّ رَبِّ زِدْنِي إِلْمًا اللَّهُمَّ رَبِّ زِدْنِي إِلْمًا اَمَّا بَادُ فَوْزُ بِاللَّهِ سَمِيلَ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُتَّكُ اللَّهُ حَقَّ تُقَعْتِهِ وَلَا تُمُوتُنَّ إِلَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ زَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ فَفَازَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهُ کس گلدہ تو بندیا مان کرنے کس گلدہ تو بندیا مان کرنے تیرے نالد کئی بے بہاں ٹور گئے ہاتھ پیر مار کے کئی زندگی لئی اتھے بڑے بڑے زور لاں ٹور گئے اس موت کسے نو نہ چھوڑ آئے اتھوں بڑے بڑے بادشاہ ٹور گئے یارو قرآن پہ یاد سدائے امبیاں ٹور گئے اولیاں ٹور گئے ہر قسم دی حمد و سانہ اللہ رب العالمین دی ذات واسطے جس مال کے کائنات نے سانوں اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق اتا فرمائی دعا ہے کہ اللہ پاک ساڑی حاضری تشریف آوری اپنی بارغم در قبول و منظور فرمائے اور آئی دا خطبہ جمعت المبارک اللہ پاک ساڑی نجات دا زریعہ اور سباب بنائے اگر ساڑی زندگی دا آخری خطبہ جمعہ ہے اللہ پاک اس خطبہ جمعہ نو جنت جامدہ سباب اور زریعہ بنائے درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ کل کائنات سردار میرے دوارے دلان دی بہار شیمہ دویر بدر منیر آمنہ دلال ساری کائنات تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکت دوستو بزرگو عزیز ساتھیو قابل احترام وززات میری روحانی ماں اور بہنوں آیتِ عزیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر میں ایک بڑی ہی عزیم نعمت دا تذکرہ کرنا چاہنا دنیا کائنات اندر اللہ نے انسانانو بڑیاں بڑیاں نعمتان دلال نوازی ہے بڑیاں بڑیاں آلہ تو آلہ نعمتان اللہ پاک نے انسانو عطا فرمائیاں نے لیکن جیسے آلہ ترین اور بہترین نعمت دا آج میں تذکرہ کرنا چاہنا کہ اوہ نعمت کیسی نعمت ہے اوہ نعمت کیڑی عزمت والی شان والی مقام والی نعمت ہے کہ اوہ نعمت کسے انسان دے نصیب اندر اندھی ہے کسے انسان دے نصیب اندر نہیں اندھی بڑی ہی آلہ ترین نعمت ہے اور قسمت والے مقدران والے اور پاگاں والے انو اللہ پاک کو نعمت اطا کر دے اور میں کیا کرنا کہ اگر اوہ نعمت نہ ہوئے تو بندہ بے نماز بن جند ہے اوہ نعمت انسان کو نہ ہوئے بندہ زانی تے شرابی بن جند ہے اوہ بندہ نعمت انسان کو نہ ہوئے بندہ رب دے کارکلوں باغی بن جند ہے اوہ نعمت انسان دے گول نہ ہوئے انسان قرآن گولوں دور ہو جند ہے اوہ نعمت اگر کسے انسان وہ نصیب اندر نہ ہوئے انسان پڑے والے دیندہ نافرمان بن جند ہے اور اوہ انسان باغی بن جند ہے اپنے اللہ دا بھی اور اپنے رسول اللہ دا بھی اوہ کتنی پیاری نعمت دے کہ جنہوں اللہ عطا کر دے اللہ دی کسمی اوہ بندہ تحجت گزار بن جند ہے جنہوں نعمت اطا کر دے اوہ بندہ پانچ وقت دا نمازی بن جند ہے جنہوں اللہ اوہ نعمت اطا کر دے اوہ سنت دا پبند بن جند ہے جنہوں اللہ اوہ نعمت اطا کر دے اوہ کدی بھی اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں نہیں کردہ جیسے انسان وہ اللہ نعمت عطا کرے انسان کڑی بھی کسی تے ظلم نہیں جے کردہ جیسے انسان وہ اللہ نعمت عطا کرے وہ انسان کڑی دوسرے تا حق نہیں جے کھاندہ جیسے انسان وہ اللہ نعمت عطا کرے وہ انسان کڑی رابط کراندی بغاوت نہیں کردہ جیسے انسان وہ اللہ نعمت عطا کرے وہ انسان کڑی بھی اللہ اپنے بڑے والدیندیاں نافرمانیاں کردہ گستاخیاں نہیں جے کردہ آئی کام لمبہ ہی ہو گیا ہے سلام آدھے واللہ جدائے خیرتہ فرمائے تو آئیے توڑے دیل اندر بات بیدا ہوئے گی کہ کیڑی عیشی نعمت ہے کتنی پیاری نعمت ہے اور میں دعوے نہ لکھے نہ کہ وہ نعمت کسے کوئی بندہ بات نہیں کیا سکتا کہ میرے کاردے اندر پانچہ فراد نے پنجان واللہ نے وہ نعمت اتا کی تھی ہے اگر مل گئے تھے سونے تھے سو آگا نہیں بلکہ سونے تھا پہاڑ مل گیا ہے اور اگر لیکن بہت مشکلے نعمت ہر کارنوں مل دیئے اور آئیے غور کرنا نعمت کیا ہے توڑے دیل اندر سوال پیدا ہوئے گا توڑے ذہن اندر بات آ رہی ہے کہ کاردی صاحب گڑی ہے اللہ ہم نعمت کہ جڑی اتنی قیمتی نعمت ہے وہ نعمت ہے تو خوف خدا والی نعمت ہے وہ نعمت ہے تو خوف خدا والی نعمت ہے اللہ دے در والی نعمت ہے اور میں ہر بات ہر جگہ دے کیا کرنا اور جتے دعا کر دے ہو نا اللہ رزق اتا فرمائے جتے دعا کر دے ہو اللہ اولاد اتا فرمائے جتے دعا کر دے ہو اللہ صحت اتا فرمائے اللہ تند رستی اتا فرمائے اور اتے دعا کریا کرو اللہ سانو خوف خدا والی نعمت اتا کرے آج مسجدہ وران نہیں تھے کیوں نہیں آج اللہ اکبر اللہ دے کرنا تو اسی دور ہیں تھے کیوں اس نعمت قلو سی محروم ہو چکے ہیں اے نعمت ساڑھے قلو دور چلی گئی ہے اور آو میں ممبرتے کھڑا ہوگے بڑے دعوے نہ لکھے نہ جس انسان ہوئے نعمت نہ نہ ملی اوہ انسان کدھی جنت اندر بھی جا سکتا نہیں جا جا سکتا جس انسان ہوئے نعمت نہ ملی اوہ انسان کدھی جنت اندر نہیں جا جا سکتا تو آئیے اللہ دے قرآن باگنے بار ہاں مقامات دے اپنے خوف دے طرف توجہ دلائیے کہ آؤ دنیا کائنات اندر سنجگی بشر کرنے والوں میرے قلو ڈھر جاؤ اور میری کبریائی میری طاقت قلو ڈھر جاؤ اور میرے آخرت دن غصے قلو ڈھر جاؤ پھر کامیاب ہو جاؤگے کامران ہو جاؤگے آؤ اس واسے دعا کرے کہ اللہ میرے اولاد نوے نعمت اتا کر دے اللہ میری بیوی نوے نعمت اتا کر دے اللہ دی قسمہ جو اولادہ نا فرمانے تو مین وجہ یہ ہے کہ ساڑے اندر خوف خدا نہیں ہے اور آج سختی بے نمازان تو مین وجہ یہ ہے ساڑے اندر خوف خدا نہیں ہے اور آج اسی بغاوت کرنے اللہ دی اور اندر رسول دی اور مین وجہ ہے کہ ساڑے اندر خوف خدا ہی نہیں ہے آج کوئی ظلم کر دے زمینہ تے قوضے کر دے اور دناب گریبہ تے ظلم کر دے تو مین وجہ یہ ہے اندر دل اندر اللہ دا دار نہیں کہ میں مرنا دے اپنے رابطے سامنے کھڑے ہونا ہے آئیے پھر آئیے قرآن و عدیث دے دلائل دوارے سامنے رکھنا چاہنا کہ جڑے اللہ کو لو درن والے اللہ کو لو خوف کرن والے انہوں اللہ کی مقام عطا کر دے اور آئیے غور کرنا قرآن دا پہلا مقام سنو مالک کائنات نے اعلان فرمایا آئیے غور کرنا وقت اختصار نہ لے چاند قرآن دے فرمین نبی پاک دے فرمان دوارے سامنے رکھنا چاہنا آئیے قرآن دا پہلا مقام سنو مالکی عرض سما دا قرآن اللہ پاک نے اعلان فرمایا فرمایا آئیوہ اللہ سین آمنو اے ایمان والیو اے ایمان والیو اللہ جی کی آڈرے فرمایا آمنو تاک اللہ اللہ کلوں ڈر جاؤ اللہ کلوں ڈر جاؤ آمنو تاک اللہ حق کا تکاتے ہی اے جی میں اللہ کلوں ڈرن دا حق ہے اللہ جی اللہ کلوں ڈرن دا حق کی ہے اے بندہ سفر اندر ہے تیر آبو کلوں ڈر ہے بندہ کلہ بیٹھے تیر آبو کلوں ڈر ہے آپنے اندر بیٹھے تیر آبو کلوں ڈر ہے دوست اندر بیٹھے تیر آبو کلوں ڈر ہے بندہ خوشی اندر ہے تیر آبو کلوں ڈر ہے بندہ خمیدے اندرے تیرہ بھکھلوں ڈرے اگر اللہ پاک فرمائم دینے حق کا تکاتے ہی وَلَا تَمُو تُنَّا إِلَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فرمایا وَلَا تَمُو تُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے دنیا چھڑ کے نہ جائے بلکہ کامل ترین مسلمان بن کے جائے اے دنیا تو جائے تے مسلمان بن کے جائے کیتے شراباں پیندہ نہ مر جائیں کیتے ربدیاں بغاوتاں کردہ نہ مر جائیں نمازاں چھڑدہ کیتے نہ مر جائیں وزناکاریاں تے بدکاریاں کردہ نہ مر جائیں کسے ظالم تے ظلم کردہ کسے مسلم تے ظلم کردہ نہ مر جائیں و کسے غریب تا حق کھاندہ نہ دنیا تو مر جائیں و لا تا مر جائیں قرآن کو دور رہ کے کتے نہ مر جائیں و کتے اللہ دیاں نہ فرمانیاں کردہ نہ مر جائیں اللہ جی کمیں موت آئے فرمایا دنیا تو جائیں تے مسلمان بن کے جائیں مسلمیں عربی دے اندر اسے اوٹھنوں کے آجاندے جن دین نک دینکیل مالک دے ہاتھ دے اندر جتھے جائیں مالک بیٹھا دے جتھے جائیں مالک کھڑا کر دے اور مسلمان انہوں کے آجاندے جیڑا اللہ رسول دے کہنے دے چل دے جتھے اللہ داؤں دا رسول حکم دے دے کھڑا ہو جائیں جتھوں منہ کر دے رک جائیں اسنو مسلمان کے آجاندے آئیے قرآن دا دوسرا مقام سنو اللہ فرماں دے نیا ایوہ اللہ لزین آمنتا کلا وکولو قولا سدید یسلہ لکم آمالکم ویغفر لکم زنوباکم ومیوت اللہ ورسول فاکاد فاز فوزن حسیما فرمایا اے ایمان والیو اللہ پاک گلو ڈر جاؤ وکولو قولا سدید تے سچی تے شدیگل کریا کرو چوٹنا ماریا کرو بغاوتا نہ کریا کرو ایس زبان غلط استعمال نہ کریا کرو ایس زبان تو نکلن والا ایک ایک جملہ تیرا میرا نوٹ ہو رہا ہے اللہ فرما دے نوکولو قولا سدید سدی تے ساف تے سچی گل کریا کرو پا میں اپنے اندر ہو پا میں بغانے اندر ہو کوئی فیصلہ کرن لگو تے گال سچی کریا جے کوئی بندہ گال پوچھے تے گال سچی کریا جے فرمایا فیدہ کی ہوئے گا فرمایا یوسلہ لکم آمالکم ساچ دی برکت نال اللہ کولو ڈرن دی برکت نال اللہ تو آٹے ماملے بھی دروس کر دے گا اللہ وگڑے کام وی سوار دے گا یوسلہ لکم آمالکم تے ویاغ فیر لکم زنوبہ کم تے اللہ زندگی پار دے گناہ بھی ماف کر دے گا جیڑا بندہ رب کولو ڈر دے تے سچی گل کر دے اور اللہ ماملے بھی دروس کرے گا تے اللہ پاک زندگی دے گناہ بھی ماف کرے گا اور فرمایا جیڑا اللہ رسول دے کہنے دے چل دے فرمایا اللہ رب العالمین فرمان دے نے فرمایا سمجھو کہ بندہ کامیاب ہو گیا بندہ کامران ہو گیا آئیے قرآن دا تیشرا مقام سنو اللہ فرمان دے نے یا آئیوہنہ ستا کو ربکو انہ زلزال تس ساتی شہیو نازیم فرمایا دنیا کائنا دے لو کو اللہ کو لو ڈر جاؤ اللہ کو لو ڈر جاؤ انہ زلزال تس ساتی شہیو نازیم کیامہ دا زلزال بڑا سخت زلزال ہے کیامہ دا زلزال بڑا سخت زلزال ہے بڑا دردناک زلزال ہے و یا دنیا دے زلزال ہے تو بندہ در جاند ہے ایتا کیامہ دا زلزال کتنا بڑا زلزال ہوئے گا فرمایا یوم ترونہ تازہالو کل مرضیتن عم ارزات و تازہو کل ذات حملن حملہ و ترنہ سا سکارہ و لیکن عزاب اللہ شدید فرمایا کیامہ دا دن فرمایا دو دو پیانو والیاں ماں وان بچیاں پل جان پل جان گیاں اور حمل والیاں دے حمل گر جان گے تے لوکاں دی حالتے بن جانیے جویں لوکاں نے نشہ پیتا ہوئے حالا کہ اللہ فرما ہم دینے وہ ماں ہم بھی سکارہ اے صورت حاجت میں پہلی اہتا پہ پڑنا فرمایا فرمایا حالا کہ انہاں نے نشہ نہیں کیتا ہوئے گا لیکن اس دن اللہ دا عذا بھی بڑا سخت ہوئے گا آئیے قرآن دا چوتھا مقام سنانا جانا اللہ فرما دینے اے یوہنہ ستاکو ربکم فرمایا اپنے رب کو لن ڈر جاؤ تے والتنظر نفسوں ماں قدمت لگا دین اے اپنے کل واسے کی تیاریاں کیتیاں جا آن والے وقت واسے کی تیاریاں کیتیاں جا اے یا انہیں اپنے کل دیاں فکران کریے اللہ جی کیڑی گال دی تو کیڑی کل دا تذکرہ کر رہے ہو اللہ جی تو اسی کل ہفتے دا تذکرہ کر رہے ہو فرمایا نہیں فرمایا میں کل کے آمد تذکرہ کر رہے ہو اے دنیا کا اینات اندر جنج کی بشر کرنے والوں اپنے کل واسے گے کی پیجے آجے اے آج ویکھو نا اے وساک گزرے ہیں نا ہر بندہ اپنے گندم نو کر دے اندر سٹاک پیا کر دے تاکہ آن والے وقت دے اندر میں نو پریشانی نہ ہوئے تے میں ویرو پوچھنا چانا اے بابیو دوانو پوچھنا چانا سا نو اے دنیا دے کال دی تاں بڑی فکر ہے لیکن اس کالواز یزی کی جمع پہ کرنے آئے اے کتے یاد آئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی اے آخری وقت دے تے روئی جان دے نے اللہ اکبر اللہ کے حدیث دے حافظ نے ساری زندگی دی علم دی خدمت کی تیئے آخری وقت دے تے روئی جان دے نے آن سو بہائی جان دے نے پوچھن والے ہیں پوچھے ابو حریرہ رون دی وجہ دے سباب کیے اللہ دے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کی فرمان دے نے فرمایا اس واسے رو رہے ہیں آخر دا سفر بڑا لمبے تے زادرہ میرے کل تھوڑا جی آئے آخر دا سفر بڑا لمبے تے زادرہ میرے کل تھوڑا جی آئے اے اے لوگ سن جڑے راب کلو ڈرنوالے اے اے جنہ دے دل اندر اللہ دا خوفے اے کون کنج اللہ کلو ڈریا کردے جناب امر فروغ رضی اللہ تعالی کیڑی گلی گل زین اندر آئیتیں سنانی چانا جناب امر فروغ رضی اللہ تعالی ایک دن بیت المال دا حساب بکردے نے ایک آن والا آیا مہمان اے نا دے کول ایک دیوہ بلدہ بیا اے نا نے وہ دیوہ بند کردی تا تے مہمان حیران ہویا کین لگے اے جناب امر فروغ رضی اللہ تعالی مہمان جو دو آئے تے بطیاں بالیاں جاندیاں تو سی اے بطی نو بند کردی تے اے سنو جناب دے دل اندر اللہ دا ڈر جناب دے دل اندر رب دا خوفے جناب امر فروغ رضی اللہ تعالی فرمان دے نے کین لگے اے جڑا میں حساب کر رہیا اے بیتول مال دہ احساب گھر رہیاں اے دیوہ اندر دے دل بلدہ بیتول مال دہ بلدہ اگر سی اپنیاں گلاں کر دے رہے تیچ دیوہ اندر بیتول مال دے62 پیسیان دہ تے율 بلدہ رہی جے کال میرے اللہ نے امر نو سوال کر لیا تے امر کول جواب کوئی نہیں ہونا کال اگر امر کول سوال کر لیا تے امر کول جواب کوئی نہیں ہونا اے اے اوھ لوگ جناب دے دل اندر اللہ دا ڈار ہے اللہ ایک عرابی نا ہے اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنے خیمے اندرنے کول حضرت عشاء رضی اللہ تعالی تشریف فرمان ہے ایک عرابی پیڑھو جی ہے بندہ میں دسنا جانا گل آئیے تے سنانی چانا ہے یہ جنہ دے دل اندر اللہ دا خوف تے اللہ دا ڈار ہے ایک عرابی اندر گزرے ہے انہیں نہ دیکھیا پیر اڑی ہے تے زمین تے گر جاند ہے انہوں چوٹا لگ گئیاں تے جناب حضرت عشاء رضی اللہ تعالی تا حاسا نکل گیا مسکرہ پئیاں آپ فرمان دنے عشاء کس گلدہ حاسا ہے فرمایا ہے ایک عرابی انہوں پتہ ہی نہیں لگا زمین تے گر گیاں آپ فرمان دنے عشاء اوہ عرابی گزرے آئے انہوں چوٹ لگ گئی ہے تے حاس پئی ہیں تے اگر قیامت نو اللہ نے پوچھ لیا تے عشاء ترے کل جواب کی ہوئے گا اے اوہ لوگ جناب دے دے لندر اللہ دا ڈر اے اوہ لوگ جناب دے دے لندر اللہ دا خوف ہے ویاؤ اس واس یہ اللہ دا قرآن بارہا کہہ رہے ہیں فرمایا ہے ایہاں ایوہ اللہ زین آمن اتاک اللہ اے ایمان والی اللہ کلوں ڈر جاؤ آئیے قرآن دے گور مقام سنو اللہ فرمان دینے والی من خاف مقامہ ربی جنات آل اوہ جیڑا رب دے سامنے کھڑا ہوں تو ڈر گیا اوہ نو پتہ ہے کہ میں ایک دن اللہ دے بارہاں دنر کھڑے ہونا ہے اللہ دے سامنے میں پیش ہونا ہے رب دے سامنے کھڑا ہوں تو ڈر گیا فرمایا اشیوں دے واسطے دو جنتاں تیار کر دے آنگے اوہ دی دنیا بھی جنت بنا دے آنگے اللہ فرمان دینے اون دی ایسی آخرت بھی جنت بنا دے آنگے اوہ ایتھے باسنے ایتھے قرآن دا اگلا مقام سنو اے سورت زمر اللہ پاک فرمان دینے فرمایا وشیق اللہ زینتا کو رباکم اللہ فرمایا کل کیام دا دین ہونا ہے اللہ کلو ڈرن والے اللہ کلو ڈرن والے فرمایا جدو جنتاں تیار فارے ہونگے فرمایا ایک گروہ دی شکل اندر ایک جماعت دی شکل اندر آرے ہونگے تے جدو فرشتیاں تے قریب آنگے فرشتے کہنگے سلامون علیکم اور ڈرن والے ہو سلامون علیکم تیب تم فد خلوہاں خالدین فرمایا تو آڈے تے سلام تیو وے تو آنو مبارکہ ہون تے اے جنت دے اندر ہمیشہ ہمیشہ واسد داخل ہو جاؤ اے کون جڑے دنیا تے درن والے اپنی من مرضی نہیں آج اسی اپنی زبان جو جو نکل دے اسی سوچ دے ہی کوئی نہیں رب دا ڈر ہی نہیں کسی اللہ دے سامنے جانا ہے کوئی کران دی اندر ظلم کر دے تے قریجان دے کوئی غریبان دے ظلم کر دے تے قریجان دے کوئی جناہو لا دانا لنان صافیاں کر دے تے قریجان دے اے آو رب دا ڈرگ اللہ دے دلان دا اپنے دلان در بٹھا لاؤ اے اللہ دی بہت بڑی نعمت جے اے اللہ ہر کسے نو نصیب نہیں جے کر دا تے جنو نصیب ہو جائے اللہ دی قسمی ہو سمجھو بڑا ہی مقدرہ والا جے آو ہون میں دو چار نبی پاک دے فرمان سنانا جانا آو پہلی عدی سے مسلم سنانا جانا آقا فرمان دے من زکر اللہ خالی انففانزت آئینہو من خاشیات اللہ فرمایا جڑا بندہ کلہ بیٹھا ہے کوئی ویکھن والا نہیں کوئی اندھے کول کوئی نہیں تے کلہ بیٹھا ہے من زکر اللہ تے کلہ بیٹھیاں بیٹھیاں انہیں اللہ نو یاد کر لے رب دا تذکر آئینہ دے زین در آگیاں اپنے رب نو یاد کر بیٹھا ہے تے من زکر اللہ خالی انففانزت آئینہو من خاشیات اللہ تے اللہ دے ڈر دی وجہ تو روئی جاندہ ہے آنسو بہائی جاندہ ہے آنسو بہائی جاندہ ہے تے روئی جاندہ ہے اے میرے سٹھ سال بھی گزر گئے میرے سی سال گزر گئے یار میں آخری آپنی آخر تو واسطے کی کی تا میں اپنے اللہ دے سامنے کیڑا موں لے کے جاؤں آنگا اے دنیاں دے پیچھے لگا رہے ہیں لوگاں دے پیچھے لگا رہے ہیں فرمایا اللہ نو یاد کری جاندہ ہے تے اندے ڈر دی وجہ تو روئی جاندہ ہے تے آنسو بہائی جاندہ ہے اے ناروندہ اے ناروندہ نبی پاک فرماندہ نے اندے آنسواندنال زمین تارو جاندی ہے فرمایا اللہ میں یو عزابو یوم القیامہ قیامت والے دن اللہ اندی انی قدر کرے گا کہ رب اس بندے نو قدی عزابنال دو چار نہیں کرے گا آؤ دوسری ادیسے بخاری بھی ہے تے مسلم اندر بھی ہے فرمایا سات قسم دے بندے اللہ اونا نو عرش عظیم دا سایا نصیب کرے گا اونا جو ایک بندہ کیڑے فرمایا وَرَجُلُن زَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَا اے بندہ کلہ بیٹھے تے ربنو یاد کری جاندے تے آنسو بہائی جاندے تے روئی جاندے اے کلہ بیٹھے تے روئی جاندے تے آنسو بہائی جاندے اللہ اکبر اللہ آؤ اغلیتی سماد فرما لو آقا فرما دینے میرے اللہ فرما دینے وَعِزَّتِ فرمایا مَنُو اپنی عزت دی قسم اللہ پاک فرما دینے مَنُو اپنی عزت دی جلال دی قسم میں دو چیزا ایک بندے تے قدی جمع نہیں کرانگا میں دو چیزا ایک بندے تے قدی جمع نہیں کرانگا آئیے غور کرنا کیڑیاں کیڑیاں دو چیزاں میرے اللہ پاک فرما دینے خوفین وَعَمْنَئِن فرمایا خوف تے امن میں ایک بندے تے قدی جمع نہیں کرانگا فرمایا جڑا بندہ دنیا اندر میرے گلوں ڈر دا ریا تے رون دا ریا آشوبہ ہم دا ریا کل قیام دا دے نوئے گا آمین تو یو مل قیام اللہ فرما دینے جسے لوگ ڈر رہے ہونگے لوگ پریشان ہونگے لوگ غمغین ہونگے اند بندے واس تے میں امن تے سلامتی قیم کر دیاں گا تے جڑا بندہ فرمایا دنیا اندر میرے اپنی من مرضی کر دا ریا وَعَمِنَنِ دنیا اندر امن تی زندگی گزار دا ریا آج اگ مٹھا تے گلہ کنے ڈٹھا اینجدیاں گلہ ہی کر دا ریا فلاں بخشیا گیا تے میں بخشیا جاؤں گا فلاں بخشیا گیا تے میں بخشیا جاؤں گا اینجدیاں بیودہ گلہ کر دا ریا جہلانہ گلہ کر دا ریا فرمایا قل قیام دا دن ہوئے گا فرمایا اخففتوہو فی الاخیرہ اخففتوہو فی الاخیرہ قیام دا دن ہوئے گا عزیم دیواز سے خوف مسلط گر دے آنگے در مسلط گر دے آنگے آؤ ناویرو آج موقع اللہ پاک نے دیتا ہے آج اللہ نے موقع دیتا ہے اللہ کو لوڈ ڈر جائے کر آنسو بہا لیا کر میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے اے دو کترے میرے اللہ نو بڑی پیارے لگ دے نے اے دو کترے میرے اللہ نو بڑے چنگے لگ دے نے فرمایا ایک کترہ رب دے ڈار دی وجہ تو اکھاں چو نکلن والا اے فرمایا جیڑا رب دی ڈار دی وجہ تو ایک کترہ اپنی اکھ چو کڑ دا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے حدیث نہ ملے تو میں مجرم ہے نبی پاک فرما دے نے اے کترہ فرمایا اے نہ وڈہ نہ ہوئے فرمایا مچھر دے پار مچھر دے پار یا شری جنہ کیوں نہ ہوئے فرمایا اے نہ کترہ اکھ چوب نکل کے رکھ ساراں دے آگے خوشک ہو جائیں اے کترہ بعد اندر خوشک ہوئے گا اللہ زندگی دے سارے گناہ پہلے معاف کر دے گا لیکن مقدرہ والے رون دے نے اللہ کو لون ڈرگے قسمت والے رون دے نے اللہ کو لون ڈرگے اے دوارڈے جو کئی ایسے کچھ قسمت ہوئے گے جنہ نو ہر نماز تے ہر سجدی اندر ہی رونہ جاندہ ہے لیکن کئی ایسے بھی اونگے جنہ نو سٹھ سال اندر کدھی رونہ نہیں آیا اے سی سال اندر کدھی اکھاں جو پانی نہیں آئے اللہ کو لون ڈرگے کدھی روئے کوئی نہیں آؤ ویروں اے دنیا گزر جانی ہے آؤ اپنے راب کو لون معافیاں مانگلو تے رو روکی اللہ دا ڈر اپنے دیل اندر بٹھایا کر ایسے آتیاں تے ظلم چھڑ دے اللہ کو لون توبہ کر لے تے معافی مانگلے پتہ کوئی نہیں کہ سموڑ تے اللہ اے سا پورے ہو جانے نے تے جان نکل جانی ہے اللہ کو اکبر اللہ اے نئیوں رہنا یار پیار آنے ٹے جانائی محل چوبار آنے چھپ جانا چننا تار آنے اہمیں دو دن داہیرہ پھیر آئے او میرے ویر مسافر سوچ جرائے ایسے جاگ دے ہی کو پھیر آئے اے تو نظر بچا کے ٹور جلیے ساڑا کے سفر لمبے رائے ویاؤ آج زندگی اللہ نے دیتی ہے اے نوغنی مسلم جو تے معافی مانگلو اللہ اکبر اللہ آجاں گھن کر لے توبہ سچے دل نال بائیں آج نئی تے کل یارا موت ہے سرتے آئیں آج نئی تے کل یارا موت ہے سرتے آئیں زندگی دیت اور بندیاں جانائیں چھوڑ بندیاں زندگی دیت اور بندیاں جانائیں چھوڑ بندیاں کب راندے ویچ پہناں کر لے کچھ غور بندیاں کب راندے ویچ پینہ کر لے کچھ غور بندیار اٹھنی یہ میت میری اٹھنی یہ میت تیری ہنجوان دے نال بھائی آج نہیں تے کل یارا موت ہے سیرتے آئی ہے دنیا اندر جن بھی جندگی گودار ہے جمعے تو پہلے میرے بجرگ دس رحسان کال پکھر دے اندر ساڑھی ایک ماں فوت ہوئی ہے ایک سو پینٹی سال دی عمر گدار کے گئی ہے اللہ خو اکبر اللہ انہ دی قبر منور فرمائے اوہے نیا لمیاں لمیاں امبران پانو والے دنیا تو جا رہے نیتے تو میں کس باغ دی مولیاں اس واسی اللہ دا ڈر اپنے اندر پیدا کر لے کدو توبہ کرنی ہے تے کدو معافی منگنی ہے اوہے دیکھو قبر سی قبران فینے میاں کبرستان جانن میں لے تے پھر وی اللہ کو لو نہیں ڈر دے اوہی روٹین والیاں سادنا آدھider اس واسی اور لو نماضان سادنا سادے قرآن پڑھنے تے اللہخوا اکبر اسی دس سال پہلے ذی بے نماز دی دس سال بعد ذی بے نماز اسی دس سال پہلے ذی جوکی ڈن والے دس سال بعد ذی جوک کھڈن والے اسی آئی تو پانہ سال پہلے سودخان والے پانہ سال دیندی گزر گئی تے پھر وی سودخان والے اسید آج تو پہلے بھی رابطیاں نا فرمانیاں تے بغاوتاں کرن والے این سال گزرندے بعد پھر بھی اسی رابطیاں بغاوتاں تے نا فرمانیاں کرن والے آونا اللہ والے رب کو لوں مافی منگلاؤ آو میں تو انہوں تا سانچن نہ دے دیل اندر اللہ دا ڈار انجل اللہ کو لو ڈرن والے اللہ کو لو ڈریا کر دے جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی اللہ ایک سفر دے اندر جا رہنے اللہ دوپیر دا ویلا تے گرمی دا موسم اللہ اکبر اللہ دوپیر دا ویلا تے گرمی دا موسم ہے تے جاندیا جاندیا کیوے گیا انجل دوپیر ویلے کھانے دا ٹیم ہویا تے کھانا کھان لگے کھانا کھان لگے اللہ اکبر اللہ کھانا کھان لگے تے کیوے دن ایک نوجوان بکریاں پیا چار دے اللہ اکبر اللہ کہنے لگیا نا ساڑے نا رل کے کھانا کھالے اللہ میرے نرل کے کھانا کھالے وہ گئن لگا انی سائی من انی سائی من میں روزہ رکھیا ہوئے میں روزہ دارا اللہ اکبر اللہ حضرت دلالہ بن عمر بڑے حیران ہوئے بڑے پریشان ہوئے فرضی روزہ بھی کوئی نفلی روزہ تے دو پیر دا ویلہ تے بکریاں چرا رہے آئے بکریاں چرا رہے آئے آپ پوچھو جڑے چرا رہے آئے اللہ اکبر اللہ بندے نو حلقان ہو جاندہ بکریاں چرا رہے آئے تے بکریاں چرا رہے آئے حضرت دلالہ بن عمر بڑے حران بڑے شان ہوئے گرمی دا ویلہ بکریاں چرا رہے آئے تے نفلی روزہ رکھی ہوئے اللہ اکبر اللہ کہن لگے کیوں نہ میں دیمتے آن لما امام دا کہ تے چوٹی نہ مار دا ہوئے اللہ اکبر انج اللہ کو لوں ڈرنوالے اللہ کو لوں ڈر دینے حضرت عبداللہ بن عمر کہن لگے یار انج کرنا اپنے اجڑ ویچوں ایک بکری میں انہوں دے دے انہوں آپا زیبا کرنے آ اللہ حلال کرنے گوشت بنانے آ تھوڑا جیاں گوشت انہوں بھی دے دیں آنگے جا کے شامنوں افطاریاں کر لویں اللہ اکبر اللہ کہن لگا اے جناب عبداللہ بن عمر اے بکریاں میریاں نہیں میں تک چھیڑوں آ اے نا بکریاں دے میں مالک ہوئی نہیں ایسے گالنوں وے کھونا اجا اسی اپنا معاصبہ کریے سانو کو ایک باغ دے راکھی راکھ لوے اللہ دی کس میں ہو رجے نہ رجے مالی دا خامدان رجند اللہ ہوندہ خامدان رجند اللہ کیوں کہ میں جو راکھا ہوا باغ دا اللہ اکبر اللہ میری اللہ میری توبہ اے کہن لگا میں مالک نہیں اے نا بکریاں دا لہٰذا میں بکری نہیں دے سکتا تے جناب عمر جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے پھر انجھ کرنا تیرے مالک انہوں کیڑا پتا لگنا ہے اللہ تیرے مالک انہوں تیرے دے اعتماد وی بڑھا ہے اللہ تیرے دے انہوں اللہ یقین وی بڑھا ہے اللہ اکبر انہوں کہہ دیں بیڑیاں کھا گئے اللہ امونے من جانا ہے تیری گلت یقین گھر جانا ہے لیکن اس نو جوان دا جواب سنو کہیں لگا میں اپنے اللہ مالک نو دا جواب دے دے آنگا لیکن آئین اللہ میں اپنے اللہ نو کی جواب دے آنگا سنو سنو اے را پیریاں کرن والے دو دندر پانی بان والے جن سندر ملاوڑ کر کے اللہ ویچن والے یہ نو جوان دا امام دی اللہ دا در گن ہے کہیں لگا آئین اللہ اور میں اللہ نو کی جواب دے آنگا میں اللہ دے سامنے کے جواب مو لے کے جاو آنگا اللہ خو اکبر اللہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نو اندہ بڑا ہی پیارا اللہ ایمان بڑا اچھا لگا شامہ پہ گیاں جاگیں دے مالک نو کہن لگے کیا تو آئین غلام ویچنا چاہنے غور کریا جے گل بڑی تھیان نل سنوالی ہے اللہ جو تو بندہ رابو کلو ڈر دے اللہ کے نشانہ تاہا گرد ہے اللہ کے نشانہ تاہا گرد ہے اے غلام ویچنا ہے ہاں میں غلام ویچنا ہے اس غلام نو بھی خرید لیا کیا تو آئین اجڑ ویچنا ہے ہاں میں اجڑ ویچنا ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے اس سارا اجڑ بھی خرید لیا تے اس غلام نو کہن لگے جا میں تینو ازاد بھی کر دیتا تے تیرا ایمان وے کے اے اجڑ تینو توفے اندر دے دیتا ایک بکری حرام نہیں کھا دی شام دو پہلے اللہ نے جڑ دا مالک بنا دیتا تے حضرت عبداللہ بن عمر کیا لگے اینا ایمان دار بندہ کسے دا غلام نہیں ہونا چاہی دا اے او لوگ سن جنہ دے دیتے اندر اللہ دا ڈار اے او لوگ جڑے رابو کلو ڈر نوالے اللہ اکبر اللہ ایتے بس نئینا آؤ میں ایک ہور بخاری دیے دی سناوا تاکہ تیرا ایمان تازہ ہو جائے اے جدے بندے جڑا نو اللہ پیار کر دے جنہ نو میرا اللہ محبت کر دے جنہ نو میرا اللہ سمان تو رحمتہ نازل کر دے جڑے اللہ کو لوڈر نوالے اللہ اکبر اللہ سیل بخاری اندر لکھی ہے ایک بندے نے پیسیاں دیا ضرورتاں پہ گیاں او نے زمین ویج دیتی او نے زمین فروغت کر دیتا اور ایک زمین خریدے والے نے زمین خرید دیئے او اندر اندر حال چلائے دیوی چوکی نکلیا سونے دا پرے مٹکا نکل آیا یہ کوئی ساڈے وقت رہا ہوں تھا انہوں نے کہنا سی اللہ دا فضل ہو گئے اللہ دا فضل ہو گئے سانو جڑی شایل اب جیسی کہنے اللہ دا فضل ہے پاہ میں حرام ہے پاہ میں حلال ہے اللہ دا فضل ہے اللہ خواہ نا میرے ویر فکیا کرد میرے واسے حلال کے نہیں میرے بچے آواز سے حلال کے نہیں اللہ خواہ انہیں سونے دا پرے مٹکا چکے کہنے لگیا کیونکہ میں زمین دے پیسے دیتے اس مٹکے دے میں پیسے نہیں دیتے کیونکہ اللہ کلو ڈرنوالا رب دا خوف دے لندر رکھنوالا انہیں مٹکا چکیا تے جا دروازہ کھٹ کھٹ آیا کہنے لگیا او دروازہ جدو باہر آیا کہنے لگا ویرہ میں تیرے کلو سمین خریدی میں حال چلا انہیں اللہ خو اقبل ہے سونے دا پریا مٹکا ویچو نکلایا ہے کہ میں انہوں اپنے واسے حال نہیں سمیں دا اللہ یہ تیری ایمانت ہے کہ تم اپنے کلو رکھ لے او گین لگا نا ویرہ میں ہی اللہ کلو ڈرنوالا کیونکہ میں اسٹام ہو چکی ہے انگوٹے لگ چکے نہیں میں زمین دے پیسے لے چکے آیا اللہ خو اقبل اللہ میں زمین دے پیسے لے چکے ہیں لہذا انہوں میں اپنے کلو نہیں رکھنا چاندہے میرے واسے جائز نہیں ہی موسیقی چند دن قبل ایک ویر دے نال میں گیا ایک قبرستان دے اندر کہنے لگا میری امی جی قبر دے دعا کر دے ہو میں نال گیا تھے اس قبرستان دے اندر فیصل آباد گلف جہاں کنونی دے اندر قبرستان ہے میں ایک قبر دیکھی تیران رہ گیا اللہ کم سو کما پیش سو سال پرانی قبر سو سال پرانی قبر میں سو جن لگیا میں گا ویکھو نا آج تو سو سال پہلے بندہ بھی دنیا دے آیا ہوئے گا پتہ نہیں کی کچھ کمایا ہوئے گا پتہ نہیں کیا جو دی زندگی گزاری ہوئے گی اللہ دی قسم سو سال ہو گیا تختی لگیوں دی قبر دے ہوتا ہے آو میں تو آنو جویاج بھی وکھا سکنا ویکھو نا سو سال ہو گیا پتہ نہیں قیام تک کنے کروڑ سال اس بندے نے یہ قبر دے اندر رہنے اللہ خوا اکبر اللہ میں اللہ دی قسم پتہ نہیں تیرے میرے دکھ دو موت آجانی ہے قیام تک کنے کروڑ سال اور کنے سو سال اسی قبران دے اندر پہ رہنے اللہ خوا پتہ ہی کوئی نہیں اسی کیڑے چکران دے اندر بہ گئے اللہ دکھر میں ساڑے اختلاف ہاتھ ہی نہیں موک دے سانو دنیا دے اللہ اللہ جی ختم نہیں ہو رہے آ اسی اللہ کو لوڈ ڈر دے ہی نہیں اللہ کے مرنے دے اللہ دے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے ایک اندھا آو گل لمبی نہ ہو جائے ایک کہن لگا میں نہیں رکھنا چاندہ میرے واسے آلال نہیں دوسرا کہن دے میں نہیں رکھنا چاندہ ایک اللہ والا گزریا کہن لگا جاؤ فلان اللہ والے نیک بندے کل چلے جاؤ جا کے اپنا فیصلہ کروالو اللہ خوا اکبر اللہ ایک دونہ نے مٹکا چکی ہے تو سے اللہ والے کل پہنچ جاندے نہیں کہن لگے جی اے معاملہ اے اے نزمین میں چیتے میں خرید دی میں حال چلائے اے بھی چو مٹکا سونے دا پریا نکلائے اللہ کننا پیسہ بن دے کننا زیور بن دے اللہ تے انہوں میں اپنے وہاں سے حلال نہیں سمجھن دا اللہ تے کلو میں ڈرنا تے میں انہوں نہیں رکھنا چاندہ اے کہن دے میں پیسے زمین دے لے چکی ہے گل بات ہو چکی ہے لہٰذا انہوں میں اپنے وہاں سے نہیں حلال سمجھن دا میں اللہ کلو ڈرنا اللہ خوا اکبر اللہ اے کہن لگا اے جو دسونا کیا توارڈی اولاد بھی ہے کے نہیں اے کہن لگا دیکھو اللہ کہن جو کرم کر دے اللہ کے جو محبتان پیدا کر دے اللہ کے جو کرم نوازیاں کر دے جڑا بندہ اللہ کو لو ڈر جاندے کیا تو اٹھی اولاد ہے کے نہیں کہیں دا ہاں اتھ کہیں دا میرا بیٹا جوان دوسرا کہیں دا میری بیٹی جوان ہے ایک این لگائیں جو کرو اینا دو میں دا نکاہ کر دیو دے حق میں اندر ایک پسونے دا پریاں مٹکاں دے دیو رشتے داری بھی قیم ہو گئی تیرہ بن زیور بھی اتا کر دیتا اللہ کو اکبر ایس واسد ویرو اللہ کو لو ڈر جاؤ اللہ کو لو ڈر جاؤ اپنی زبان کھولن تو پہلے ڈریا کر کسے نمازی دے بارے کسے اہل علم دے بارے کسے عالم دین دے بارے کسے اللہ بجرگ دے بارے زبان کھولن تو پہلے ڈریا کر اللہ میں گل آئیے دے دوکھنا سنانی چاہنا اللہ چاند دن قبل ایتواریس مسجد ایک بندے نے گل کی تی ہے میں نام نہیں لینا چاندہ اللہ لیکن میرا دل دخیہ دے دل پھاٹ جاندہ لیکن اللہ دی قسم میں میں اللہ کو لو ڈر کے اللہ کو اکبر اللہ میں کوئی گل نہیں کرنا چاندہ میں اللہ دی رضا ہوا سے اس پہ انہوں ماف کر دیتا ہے لیکن اے خوشین گلانہ کریا کرو کہنے لگا جناب جنی دے اس مسجد مولوی نہیں آندہ اے ونگارو مولوی آندہ انہوں صدی رکھو میں نام نہیں لینا چاہتا تو انسے گسہ لڑائی پہ جانی اے ایسی علمات ہی قدر کرنے اے ساڑے دل اندر اللہ دا ڈارے اللہ دی قسم میں میں نو پتہ ہے یا میرے رب نو پتہ ہے کہ میں جمع اللہ دی رضا آوا سے پڑھانا نا تسی میں نو مگارو مولوی سمجھو جو مرضی سمجھو ہے تو آڈاتے تو آڈے اللہ دا معامل ہے یہ تک کہ آمت نو پتہ لگے گا کہ زبان نہ کمیں کسے نو دکھ دے دے اللہ میری توبہ اللہ خو اکبر اللہ اے سواسی اپنیاں زبان نہ تو گل کرنے لگے ہیں دریا کرو اپنا خوف اللہ دیکھ لوں رکھے یا کرو اللہ خو اکبر اللہ اے سواسی اللہ دا ڈر پیدا کرو اگر جنت چام دے ہو اللہ دا ڈر پیدا کرو اگر اللہ دا خوف کرو گے اللہ کامیابی آتا فرمائے گا آؤ آخری دی شنائیت گل موقع دیئے میرے پاک پیگمبر امام علمبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا بنی شرائیل دا واقعہ اللہ خو اکجی میں سی بخاری دے اندر جنانو اللہ دا ڈر ہوندے اینج اللہ کلو ڈر نوالے بنی شرائیل دا ایک بندہ تے کہن لگا اپنے پترانو بیٹا میں زندگی اندر بڑے گناہ کیتے زندگی اندر بڑیاں رابدیاں نا فرمانیاں کیتیاں جدو میری جان نکل جائے میری روح پرواز کر جائے میرے جسم نو جلا دے آجے میرے جسم نو جلا گے اندی راک پانی اندر بہا دیا جے ہوا اندر اڑا دیا جے سعی بخاری جو بیان کرنایاں اللہ بے شک ہون نبی پاک نے ایسی موت حرام کیتی ہے اللہ لیکن پہلے بنی شرائیل دا واقعہ جڑی گل میں سمجھانی چاننا کہیں جے لوگ اللہ کو لونٹریا کر دے سان اللہ خواہ گینوالیاں نے پوچھے اے کام تو کیوں کرنا ہے کیوں اپنے جسم نو جلانا چاننا ہے اے کام لگا میں اپنی زندگی اندر بڑے بڑے گناہ کیتے نے اے اللہ دی کس میں تینوں نہیں پتا ہوئے گا میں نو نہیں تیرے گناہ ماں دا پتا ہوئے گا لیکن راب نو تا پتا ہے تو کی کرتو تا کیتیاں نے راب نو تا پتا ہے میں گرے گرے گناہ کیتے نے آؤ مرن تو پہلے ہی توبہ کر لاؤ مرن تو پہلے ہی معافی مانگ لاؤ اے کام لگا میں نو آج ڈر پہ یاں لگ دا ہے کہ میں ساری زندگی راب دینہ فرمانی کیتے ہیں اگر راب نے منو قیامت والے دین اپنے سامنے کھڑا کر لیا تو میں کی جواب دیاں گا میں کی جواب دیاں گا اے ڈر اندھے دیل اندر پیدا ہو گیا اے خوف اندھے دیل اندر پیدا ہو گیا تینی موت واقع ہو گئی اللہ اندھے بیٹیا نے اندھے جشم نو جلایا اندھے راکھنوں پانی تھی ہوا مندر اڑا دیتا ہے اور سہی بخاری اندر دیسے نبی پاک فرمان دینے کل کے عمدہ دین ہوئے گا اللہ اس بندے گلوں پوچھے گا تو کم کیوں کیتا ہے اے کہہ گا اللہ میں تیرے گلوں ڈر کے کم کیتا تیرے خوف دی وجہ تو کم کیتا اللہ پاک فرمانگے جے میرے ڈر دی وجہ تو ایک کم کیتا ہی جا میں تینوں معاف کر کے تے جن دا داخلہ تا کر دیاں گا انج اللہ کو لوں ڈرو جی میں ڈرن دا حق ہے حق کا دکا تھی انج ڈرو اللہ کو لوں ڈرو اللہ کو ہے زندگی دا پتا کوئی نہیں آؤ نا ویرو ایک آج میں وسیعت نامہ تینوں سنانا چانا اللہ ایک میرے ویدی فرمیش ہوئے اللہ تو میرا دل وی کر دا زندگی دا پتا کوئی نہیں اللہ کو اکبر اللہ اے باتاں ریکارڈو جان اللہ میری زندگی تو بات صدقہ جاریہ بن جان اے میرے بھائی ابوبکر ماشاء اللہ سمندری تو اے باتاں ریکارڈ کر دے نئے اے پرسوں دی باتیں چھوٹے دے خدا دی لانت لاہور ویچو ایک میرے دوست نے کال کی تھی کہنے لگا کاری صاحب تسی جمعہ میں تو اڈا سن رہے تھا ایک تسی دعا دا سیئے نا اللہ کوئی میں یاد کر لی تے پڑھنی شروع کر دی تھی اے جی دین پھیلتے ہیں اللہ دیکھ اس میں دیکھ انتے لوند رب دی رضا ہونی جائے دیئے اللہ کسے نو رازی کرنا میرا مقصد نہیں اللہ دیکھ اس میں کوئی خوش ہندے ہوئے کوئی نراز ہندے تے بے شک ہو جائے میرا اللہ نہ نراز گتے ہو جائے میرا رب نہ گتے نراز ہو جائے اللہ کوئی زندگی عارضی ہے نا اندھا پتا کوئی نکد و مک جانی ہے اللہ کوئی اکبر اللہ اس زندگی دار اتبار نہ ہیم دیتا رب دے رب دے رسول فرما پیارے وشید کران میں اپنے وارسانوں تے جدوں صد لے میں نو خدا پیارے جدوں صد لے میں نو خدا پیارے میں نو نال آواز نہ رونا جے اے سارے وشید کر جو اپنیاں اولادانوں اللہ کوئی اکبر اللہ میں نو نال آواز نہ رونا جے نہ نو حد وین کبا پیارے وال توڑے اور پوٹے اور مو لنا ہی کر دیے شرعہ صاف انکار پیارے تے اگلی وشید پانی گرم کر کے میں نو غسل دےنا پانی گرم کر کے میں نو غسل دےنا پتے بیری دے کجرلا پیارے ایس زندگی دار اتبار ناہیم دیتا رب دے رب دے رسول فرما پیارے دے اگل سلم حمدی میں نو صبر کر گے دے اگل سلم حمدی میں نو صبر کر گے کوئی راز دار میرا برا پیارے نبی پاک فرماں دے نے جڑا مید عیب چھپائے گا اللہ اند عیب چھپائے گا اللہ دے اگل سلم حمدی میں نو صبر کر گے کوئی راز دار میرا برا پیارے چٹے کپڑے ہون تے باؤں تے اچھا چٹے کپڑے ہون تے باؤں تے اچھا دےنا کفن میں نو پہنا پیارے کفن دفنے اندر کریوں دے رنہی کفن دفنے اندر کریوں دے رنہی منہ کی تائے خیر الورا پیارے کتابو سنت دا کتابو سنت دا کوئی بابند ساتھی کتابو سنت دا کوئی بابند ساتھی دےنا میری نماز دےنا میری نماز پڑھا پیارے پڑھنا سورت فادیہ باسنا پیارے تے پانچ وقت دا کوئی نمازی بندہ پانچ وقت دا کوئی نمازی بندہ کھو دے کبر میری کوئی نے کبندہ پانچ وقت دا نمازی بندہ کھو دے کبر تیری کوئی نے کبندہ پانچ وقت کرے جو نماز ادا پیارے وشیت کران میں اپنے وار رسانوں جو دوں ساد لے میں نوں خدا پیارے تے کچھی کبر مشنون ویچ دفن کر کے کچھی کبر مشنون ویچ دفن کر کے سابد قدمی دی کرنا دعا پیارے میں نوں دفن کر کے کمی لگ جانا میں نوں دفن کر کے کمی لگ جانا نام بیٹھنا پوڑی وچا پیارے جدو جی جی یون سا فانی دنیا چھوڑ چودری آسین آخر چلنہ سفر مقا پیارے اس زندگی دارے اتبار رنائی دیتا رب رب رسول فرم پیارے اللہ دعا اللہ ساڑھے دلان دی اندر اپنا خوف پیدا فرما دے نعمت اللہ سانو اتا فرما دے اللہ جمہ رزق دیتا جمہ اولاد دیتی اللہ خوف خدا والی نعمت ساڑھے نوجوان اللہ اتا کر دے جنو نعمت وہ اپنی آرات فیس بوک زیان نی کر دا بلکہ اپنی آرات مسلح گزار دے اللہ دی اللہ ساڑھے انتظار امدر کان قریب کبرا دے مہمان پھر آؤ اپنی آخرت بہتر بنا لیے اور اللہ در جائیے رب دا خوف دل اندر بٹھا لیے اللہ پاک فرمان دے جیڑا اللہ در گیا فرمایا اپنی نفس دے پیچھے نہیں لگا اللہ پاک انہوں دنیا وی جنت بنا دے گا رب آخرت وی جنت بنا دے گا آؤ اللہ در کے زندگی گزار یہ انشاءاللہ کامیابی والی زندگی ہے اے کامرانی والی زندگی یہ جو جنیا سنیا سنیا اللہ میرے سمید اللہ عمل دیت وی قطع فرمائے وما علینا اللہ البلاغ الممین